سبزہ زار میں ڈالفن اہلکار کی فارنگ سے نیمک پاگل نوجوان کے حلاقت کا معاملہ پولیس افسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشاں اپنی جان گوانے والے امیر کے خلاف بھی ڈالفن اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ کر لیا اقدام میں قتل کی دفاعات شامل کی گئیں اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی جلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے وان کر دی گئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطل پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور خوٹیج کے باوجود پولیس نے امیر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والے دیجاز کی جالفن اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پر تحال کوئی کا روائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوسٹ مارٹم مکمل واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن مقتول کے لواحکین پر تشدد کی نئے فوٹیج منظریان پر فوٹیج میں ایس پی اقبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ شرپسند ناصر کے خلاف گھیرہ تنگ بابو سابو چوک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اقبال ٹاؤن پولیس نے پینتی سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تھانہ شیرہ کوٹ میں ستائیس افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیات نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبدالعلم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈیسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈیسٹرک کانسل خاتن تحصیل اور سٹی ڈیسٹرک حکومتوں میں میئرز کے انتخابات براہ راست جمعاتی بنیادوں پر ہوں گے پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماہ تحت نہیں ہوگی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ واسا ڈیویلپنٹ آتھارٹیز پی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے ماہ تحت ہوں گے مساودہ قانون کی تیاری پر کام کا آغاز مساودہ قانون پنجاب کا بھی نہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنے ایلیکشن سیاسے جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلم لکھ نون کے سعود مجید اور سائرہ افتل تارر دور میں شامل پی ٹی آئی کا منشور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کی نیچلی سطح پر منتخلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی معیشت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات سینٹ کی نشست پر پی ٹی آئی امیدواروں ولد اکبال اور سیمی ایزدی نے بھی ملاقاتیں کی رائیورن میں سالانہ تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ اختیام پذیر لاکھوں فرزندان اسلام کے شرکت علماء کرام نے شرکہ کو عم بھائی جوارے اور خوت کا درس دیا بھارت سے آئے عالم دین مولانا ابراہیم نے اختیام دعا کرائی رکعت امیز مناظر اہل ایمان خدا کے حضور گرگرائے اس کی رحمت کے طلبگار نظر آئے پنجاب کے دس ازلا میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے اٹھ سٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اتوار بزاروں میں سبزیاں مہنگی آدھر ایک سو نووے روپے کلو فروخت ہونے لگا شملہ مرچ پیچاسی کریلے تیراسی لیسن سو روپے کلو پر فروخت ہونے لگا ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا وعدت کالونی اور شادمان اتوار بزار کا دورہ قیمتوں کا جائزہ لیا سبزیوں کا میار اچھا ہے ریٹ لسٹے بھی آویزہ ہیں ڈیپٹی کمیشنر زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیرہ سو کنال اراضی پر کارش سبزیاں حل چلا کر تل گندے پانی سے سیراب کی گئی سبزیاں موزی امراض کا باعث بنتی ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آتھارٹی واسا ڈسپوزل کا پانی فصلوں کو فرہن کرنے کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا نوٹس کمیٹی تشکیل یاسینڈو ڈسپوزل شہدارہ سے پانی کھرتوں کو فرہن کیا جا رہا تھا انکواری کمیٹی ساتھ روز میں ریپورٹ دے گی ملاوث افسران کے خلاف پانونی کا روائی کا اندیا کلین لاہور میشن الوی ایم سی کاملا صفائی آپریشن شہر بھر سے بارہ ہزار ٹن کودہ اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا گیا ڈی سی سالحہ سعید کی جی ایم ڈی سی کو رہ جانے والے ایک کودہ کرکٹ کو بھی فوری طور پر اٹھانے کے ہدا ہے نائے پاکستان کی تعمیر کی جدوجہت میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے فیصلے ملک و قوم کی مفادات کو مدنظر رکھ کر کیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات مسائل سنیں صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی پی پی ایک سو اکی آون کے بلدیاتی نمائن دگان سے ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونے کے ہدایات ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھولی کے چہری لگانے کا اعلان بھی کر دیا ترقیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر مہتمی کا پروموشن بورڈ کا اجلاس رواہ ہفتے متواقع پچیس ڈی ایس پیز کو ایس پی کے عہدوں پر ترقیہ دے جانے کا انکان پنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹے خالی ہیں باسٹھ سالہ شخص نے اچھرے پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی متوفی کی شناکت شفی کے نام سے ہوئی متوفی کے گرنے سے پل کے نیچے سے گزرتی ہوئی خاتون بھی زخمی رائیونٹ میں نامعلوم شخص ٹرین کی زد میں آ کر جانوا ہر شہر میں سرد ہواوں کا رخ شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا رخ متوفی طبقے کی گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈے بازار میں خریداری سویٹرز جیکٹس پہنٹ کوٹ کی قیمتیں آسمان پر گہک پریشان ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی و غیر ملکی کمپنیز کی جانب سے سٹالز سجائے گئے ہیں ٹیکسٹائل سے وابستہ اپرات کی نمائش میں گہری دلچسپی سیٹسٹی آثارٹی سڑکوں پر گکٹ کھیلنے والوں کے خیلاف ان ایکشن اہم شہرہوں پر گکٹ کھیلنے والوں کی مونیٹرنگ کا فیصلہ شور شرابہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں خیلاف کاریوائی ہوگی شہری ون پائیف پر شکایات درچ کروا سکتے ہیں آیدی آزم ٹرافی ٹورنمنٹ کا فائنل وابڈا اور حبی بینک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبی بینک نے باسٹ رن سے وابڈا کو شکست دے دی شیئرمین پی سی بی احسان مانی نے بھی کذافی سٹیڈیم میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا کارکوریٹ سیکٹر نے بسنس کے بعد اب کھیل کے مدانوں میں بھی قدم جمعانے شروع کر دیئے ٹیسکون سپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن آواری کی ٹیم نے ایمرا کو چوراسی رن سے پچھاڑ دیا نوید خان انگا پرفارمنسز پر مین آف دی میچ کرا حوام کی تفریقے لیے گورنر ہاؤس میں خوب رش رہا لاہوریوں سمیت دیگر شہروں سے بھی آئے لوگوں نے گورنر ہاؤس کی سیر سے لطف اٹھایا چھوٹے بڑوں کی موج مستی حلہ گلہ سلفیاں بھی بنائیں چڑیا گھر انتظامیاں شہریوں کو اچھی تفریقے فراہمی میں پیش پیش برڈ شو سجا کر چھوٹی کا مزہ دوبالہ کر دیا لاہوری بڑی تعداد میں چڑیا گھر امر آئے علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری عدد تاریخ جغرافیا سائنس سمیت دنیا جہان کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب ملے کا چوتھا روز کتاب کے شوقین افراد کھینچے چلے آئے مارل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹس پیسٹیول دیدہ زیب زیورات خوبصورت ناکشو نگار سے موضعین برتن توجہ کا مرکز کڑھائی سے موضعین ملبوسات شالس اور گھریلو دستکاری کے شہکاروں نے حاضرین کے دل مولیے خونکی بڑھتے ہی خوشک میں وجات کی مانگ میں بھی اضافہ ڈرائی فوڈ کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئے چلغوزہ چار ہزار روپے اکھروٹ سات سو بادام دو ہزار کا کاجو دو ہزار روپے اور انجیر چودہ سو روپے فی کیلو میں دستیار